بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد حجت الودع اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ چکی مکہ فتح ہو گیا لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے کفر اور شرک کی بے خانی ہو چکی وہ فود اور قبائل دور دراز سے آ آ کر کفر اور شرک سے طائب اور توحید اور رسالت کا صدق و دل سے اقرار کر چکے فرائض نبوت ادا ہو چکے احکام اسلام کی تعلیم قولاً اور عملاً مکمل ہو گئی سو نو حجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر خانہ کعبہ کو مراسم جاہلیت سے بلکل یا پاک کرا دیا گیا اب وقت آ گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے فریدے کو خود عملی طور پر انجام دیں تاکہ امت کو ہمیشہ کیلئے معلوم ہو جائے کہ حج کس شان سے ہونا چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا مناسی کے حج میں اول سے آخر تک توحید و تفرید تھا اور کلمات شرکیہ اور رسوم جاہلیت سے بلکل یا پاک اور مرزا تھا اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ لا شریق لک کا لفظ خاص طور پر کہتے تاکہ شرک کا احام بھی باقی نہ رہے اس طرح تلبیہ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لک حجرت سے پیشتر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حج فرمائے ہیں جامع تلمیدی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعانہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت سے قبل دو حج کیے ابن اسیر نہایہ میں فرماتے ہیں کہ حجرت سے پہلے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج کیا کرتے تھے ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس عمر کا صحیح علم نہیں ہو سکا کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے بہرحال یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حجرت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے سن نوہ حجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی اس سال آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا اس سال مسلمانوں نے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیرے عمارت حج ادا کیا ماہز القادہ دسن دس حجری میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفید حج کا ارادہ فرمایا اور اطراف و اکناف میں اعلان کرا دیا کہ امسال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جانے والے ہیں چنانچہ پچیس ذلقادہ یوم شمبہ سن دس حجری زہر اور اثر کے درمیان میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مہاجرین انسار اور اصحاب جانسار کے بے شمار گروہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے شمع نبوت کے اردگرد نوے ہزار یا ایک لاکھ چودہ ہزار یا اس سے بھی زائد پروانوں کا مجموع تھا چار ذلقادہ یق شمبہ کے دن آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ازواج متحرات نو بیبیاں اور حضرت سیدت النساء فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں اور دیگر خواس اور خدام خاص بھی ہم رکاب تھے حضرت علی کا رماللہ وجہہو جن کو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان الببارک میں صدقات وصول کرنے کیلئے جمن بھیجا تھا وہ مکہ میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملے بعد ازاں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسق اور ارکان حج ادا فرمائے اور میدان عرافات میں ایک طویل خطبہ پڑھا اول اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو میں کہتا ہوں وہ سنو غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا اے لوگوں تمہاری جانے اور آبرو اور اموال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسا کہ یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساکت ہیں سب سے پہلے میں نے ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب کا خون جو بنی حزیل پر ہے معاف کرتا ہوں جاہلیت کے تمام سودھ ساکت اور لوگ ہیں تمہارے لئے صرف راس المال ہے یعنی اصل مال ہے سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ربا ساکت اور باطل کرتا ہوں بعد ازا زوجین کے باہمی حقوق بیان فرمائے پھر فرمایا کہ تم میں ایسی محکم چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قیمت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا بتلاو کیا جواب دوگے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خدا کی امانت ادا کی اور امت کی خیرخواہی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر کی اعذان دی زہر اور اثر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں بعد ازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و سنہ ذکر اور شکر استغفار اور دعا میں مشغول ہو گئے اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہمیشہ کیلئے دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا دس ذل حجہ منا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ بقدر عمر شریف کے خود اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے اور سینتیس اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں تقریباً اسی مضمون کا خطبہ دیا جو عرافات میں دیا تھا آخیر میں توافل ودا کر کے آخیر ذل حجہ میں آزم مدینہ ہوئے اور منا میں سر مبارک منڈانے کے بعد موہ مبارک کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تقسیم فرمایا یعنی اپنے بال مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمایا تاکہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بطور تبرق ان کو اپنے پاس رکھیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی اور منا اور عرافات کے خطبوں میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا اس وجہ سے اس حج کو حجت الودا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے رخصت ہوئے اور اس حج کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں اس لئے کہ حج فرد ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا حج تھا خطبہ غدیر خم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ایک خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں ممکن ہے کہ ان قریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاسد مجھے بلانے کیلئے آ جائے اور میں اس دعوت تو قبول کروں اور اشارہ اس طرف تھا کہ وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے بعد ازاں اہل بیت کی محبت کی تعقید فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک بات دی اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے صاف ہو گیا اور جو قدورت تھی وہ زائل ہوئی اس خطبے اور ارشاد سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں ان سے اور میرے اہل بیعت سے محبت رکھنا تقاضائی ایمان ہے اور ان سے بغض اور اداوت یا نفرت و قدورت سراسر مقتضائی ایمان کے خلاف ہے حدیث کا مقصد فقط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت توجوب اور اس کی فرضیت بیان کرنا ہے امامت اور خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور معمولی اقل والا سمجھ سکتا ہے کہ محبت اور خلافت میں زمین و آسمان کا فرق ہے محبت اور خلافت میں تلازم نہیں کہ جس سے محبت ہو وہ خلیفہ بلا فصل بھی ہو محبت تو والدین اور اولاد اور بیویوں اور دوستوں سب ہی سے ہوتی ہے کیا سب خلیفہ ہو جائیں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر اور نور بسر ہونے کے علاوہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بھی تھے اگر محبت دلیل خلافت ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے بلکہ اگر اقرب قرابت پر نظر کی جائے اور یہ کہا جائے کہ خلافت کا دار و مدار قرب قرابت پر ہے تو اس لحاظ سے مقدم حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر امام حسن اور امام حسین اور پھر درجہ چہارم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں حضرات الشیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ہی بنتے ہیں اگر اہل سنت نے ان کو خلیفہ چہارم بنایا تو شکوہ کیوں ہے نیز جس وقت غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیعت بھی موجود تھے کسی نے بھی یہ مطلب نہیں سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے اور پھر دو ماہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سقیفہ بنی سعیدہ میں مسئلہ خلافت دیر بحث آیا جس میں وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی شریک تھے جو غدیر خم کے اس خطبے میں حاضر تھے کسی نے بھی اس حدیث کو امامت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس قدلال میں پیش نہیں کیا اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نہ بنی حاشم میں سے کسی شخص نے کسی وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے استحقاق کے خلافت کے لیے اس حدیث کو پیش کیا غرض یہ کہ غدیر خم کے خطبے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کا حکم دیا ہے اور ان کے دشمنی سے منع کیا ہے سو الحمدللہ تمام اہل سنت والجماعت بہزار دل و جان اہل بیعت کی محبت اور تعظیم کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں مگر شیعوں کی طرح بے عقل نہیں کہ محبت کو دلیل امامہ سمجھنے لگے محبت تو اہل بیعت کی ہر فرض سے لازم ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریبی رشتہ داروں کو امام اور خلیفہ بنانے لگے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے فارغ ہو کر آخیر دل حجہ میں مدینہ منورہ پہنچے چند ہی روز گزرے تھے کہ سن دس حجری ختم ہو کر گیارہ حجری شروع ہو گیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد حجت الودا سے واپسی کے کچھ روز بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک غیر معروف شکل میں سفید کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہائیت عدب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت اور علامات قیامت کے متعلق سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیئے جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا دیکھو کہ یہ کون شخص تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھنے کے لئے نکلے مگر کوئی نشان نہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے اور میں ان کو پہچان ہمیشہ پہچان لیتا تھا لیکن آج نہیں پہچانا نکتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو صدرت المنتہہ اور افق مبین پر اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں جبریل امین علیہ السلام جس لباس اور جس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے کہ یہ حقیقت جبریلیہ ہے جو اس صورت میں جلوہ افروز ہے مگر اس مرتبہ ایک احرابی اور بدوی کی صورت میں سائل بن کر مسائل پوچھنے کے لئے آئے صفیر خداوندی ہونے کی حیثیت سے کوئی پیغام خداوندی نہیں لے کر آئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان جبریل امین علیہ السلام کو نہ پہچانا جبریل علیہ السلام کے مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا اس لئے کہ سائل کے صورت میں نمودار ہوئے تھے سفیر خداوندی ہونے کی حیثیت سے وحی اور پیغام الہی لے کر نہیں آئے تھے ورنہ ضرور پہچان تھے